سب سے پہلے اسپاندار آپ کو آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں آپ کو اور اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے یہ کام کیا محنت تو آپ نے کی لیکن محنت کے ساتھ جنون مجھے نظر آیا ہے اس لیے میں خاص طور پہ سب کے سامنے آپ سارا یوتھ نوجوان کامیاب نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں میں سب کے سامنے آج اس کو اسپاندار کو اس لیے کہ کئی سمجھتے تھے بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہوگا لیکن لگا رہا اسپان فانانس منسٹر سے ملتا تھا پلاننگ منسٹر سے ملتا تھا سٹیٹ بینک گورنر سے تو یہ جو اس نے پروگرام ابھی تک سامنے لے کے آئے یہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا لیکن ماشاءاللہ کیونکہ اب چل پڑا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں سے انشاءاللہ سب سے کامیاب ہوگا اچھا آپ سب اب آپ سب نے خاموشی سے دو تین منٹ غور سے میری بات سننی ہے بلکل خاموشی دیکھیں نوجوانوں میں نو سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ تب وہ گدافی سٹیڈیم نہیں تھا اس کا نام ابھی گدافی رکھا نہیں گیا تھا لیکن لہور سٹیڈیم میں ٹیسٹ پانچ دیکھنے گیا نو سال کی ابر میری خالہ کے بڑے بیٹے تھے جنہوں نے اس ٹیسٹ کے اندر بڑا زبردست پاکستان کے لیے پرفارمنس دی سینچری کی تو ابھی ایک دیٹر کچھ اور بہت بس ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں نو سال کی عمر کا تھا تو جتنے بھی میرے رشتہ دار تھے جنہوں نے میرے کزنز کو دیکھا ہوا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ میرے سے بڑے تھے وہ سب مجھے کہتے تھے کہ ان میں تمہارے سے بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا تم ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتے تو سارا وقت میں یہ سنتا گیا کہ تمہارا ٹیسٹ کرکٹر بننا یعنی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے پھر خیر میں بن گیا ٹیسٹ کرکٹر پہلے میچ کے بعد مجھے نکال دیا گیا ٹیم سے افباروں میں آیا انگلنٹ میں وہ میچ تھا سنیں ذرا گوھر سے سنیں کیونکہ یہ دیکھیں گے جو یہ میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں گی آپ کے لیے آنے والے آپ کے مستقبل میں بہت کام آئیں گی تو اس کی ذرا گوھر سے سنیں کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بڑے کام کرنے ہیں آپ سب نے بڑے کام کرنے ہیں تو جب ٹیم سے نکال دیا گیا تو کیونکہ انگلنٹ میں انگلنٹ میں وہ تھا تو اخبار میں آیا عمران کانٹ عمران خان نہیں عمران کانٹ یعنی کرکٹ نہیں کھیل سکتا اس کے بعد چار سال لگے واپس بڑی محنت کی پڑھائی بھی کر رہا تھا محنت کر کے پھر سے کرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور پھر محنت کی غلطیوں سے سیکھا کامیابی ملی پھر بڑے بڑے گولز کیے کہ پہلے پاکستان کا سب سے بہتری آل ڈراؤنڈر بننا چاہتا تھا پھر دنیا کا پھر کیپٹن بنا پھر پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم کرنا چاہتا تھا یہ سب لیکن ہر جگہ سنے ذرا سنے سنے ہر جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے ہر جگہ پہلے مجھے کہا تم تیز بولر نہیں بن سکتے پھر تم کیپٹن نہیں بن سکتے ہر جگہ دنیا کہتی رہی کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں پھر جب ہسپیٹل بنانے لگا اخبار میں مضبون نکلے کہ یہ قوم سے پیسہ کٹھا کر ہے پیسہ ضائع ہو جائے گا ہسپیٹل نہیں بنے گا پھر کہا غریبوں کا مفتلاج نہیں ہوگا یہ سب یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں پھر جب نمل یونیورسٹی بنانے گیا کہا دہات کے اندر پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا کہ دہات کے اندر پرائیوٹ سیکٹر اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی پروفیسرز نہیں جائیں گے وہاں اس لیے وہ فیل ہو جائے گی پھر جب پولٹکس پہ آیا تو چودہ سال میرا مزاق اڑا چودہ سال تھوڑا وقت نہیں ہے چودہ سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مزاق اڑاتے رہے کہ یہ جی سمجھتا ہے کرکٹ آئے یہ سب کچھ کہا کہ دو سنے سنے سننے یہ آپ کے لیے کام کی باتیں کرنے لگاؤں دو کہتا دو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آئی نہیں سکتی اور پھر جب وہ پارٹی آگئی تو پھر تین سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ یہ سب یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے یہ میری نوجوانوں یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے اللہ نے کامیابی دی اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس نے ایک اصول کے ہی بنائے ہوئے کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے کوئی بھی انسان آج تک میند کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا کوئی انسان شوٹ کٹ لے کے کوئی اس نے آج تک دنیا میں بڑا کام نہیں کیا اور کامیابی کا راز کیا ہے کامیابی نوجوانوں خاص طور پر آپ کے لیے پھر سے غور سے سنیں کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے بڑی سوچ رکھنا جتنی بڑی خواب آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا انسان بنے گا اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا میں کیوں اس کے ساتھ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی طاقت دی ہے تو نوجوانوں لوگ اپنی زندگی گزار جاتے ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے جتنا آپ اپنے آپ کو عزماؤگے جتنا آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوگے اترا آپ بڑے انسان بنتے جاؤگے کامیاب وہ نہیں ہوتا ہے جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے ذہین ہوتا ہے اچھی تعلیم ملنے والا کامیاب نہیں ہوتا کامیاب وہ ہوتا ہے جو بڑی سوچ بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا جتنی آپ اوپر سوچ رکھیں گے یاد رکھیں اتنی زیادہ مایوسیاں زندگی میں آئیں گی آپ کے سامنے اور انسان کے کیریکٹر کی پچھان برے وقت میں ہوتی ہے مشکل وقت میں پتا چلتا ہے کہ انسان کا کتنا کیریکٹر ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے ازماؤں گا کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے ہماری بہتری کے لیے جب آئیک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے برے وقت کو برداشت کرتا ہے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وقت کیا غلطیاں کی میں نے غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے اور یہ ہے سائیکل زندگی کا اصل میں نوجوانو یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے جب آپ برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں تب آپ ہارتے ہیں جب تک جب تک آپ ہار نہیں مانتے سیلف انیلسز کرتے ہیں اچھا بھی وہ شفا نے کہا کہ انگریزی میں صرف انگریزی کا پہلے کلیر کر دوں کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ فنکشن میں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ جا رہا ہوتی ہے فنکشن اور ہم انگریزی میں بول رہے ہوتے ہیں کبھی سنائے کہ انگلنڈ کے اندر کوئی فنکشن ہو رہی ہے اور وہ اردو میں شروع ہو جائے بولنا کوئی کبھی سنائے چائنیز چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے یہاں چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو انگریزی آتی بھی ہے تو چائنیز میں بات کرتے ہیں لیکن ہم ہر جگہ جا کے دو انگریز بیٹھا ہو یا کوئی فورنر بیٹھا ہو ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے ٹی وی پہ لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں تو میں اس لیے کہتا ہوں اچھا اب میں پھر واپس آتا ہوں دیکھیں کیونکہ آپ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع ملے آپ کو یہ جو آپ کو سکل ڈیولپنٹ ہنر سیکھنے کا موقع ملے ہے آپ کو کرزیں ملے ہیں جس سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ آپ کو موقع ملے کہ آپ زندگی میں وہ کام کر سکے جو ایک ملک کو بھی تقدیل کر دے آپ کی بھی زندگی بہتر کر دے لیکن کامیابی تب ہوگی جب آپ اس ملک اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور ملک کریں گے برے واقع سے سیکھیں گے ہم پاکستان کو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ مشکل وقت کیوں ہے دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے مشکل وقت کیوں آیا ہے کرونا کی وجہ سے صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا اتنا بڑا سنے 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 بعد میں نعرے بعد میں نعرے مارنا یہ میری ذرا غور سے بات سنیں کرونا وائرس صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بران آتا ہے ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ کیونکہ لوگ ڈاؤن کر دیئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کاربار ختم ہو گیا سب کچھ رک گیا سپلائے لائنز وہ رک گئیں چیزیں غائب ہو گئیں چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئیں تیل دگنا کوئلہ دگنا گیس دگنی سے بھی زیادہ تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت اس کے لیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج لیکن کامیاب پاکستان جو بھی شوقتری نے بتایا سود کے بغیر کرزے چالیس لاکھ خاندانوں کو ان کو ہنر سکھانا سود کے بغیر گھر کے لیے کرزے یعنی گھر بنانے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت سود کے بغیر کرزہ دے گی تاکہ غریب گھرانا اپنا گھر بنا سکے اور سب سے زیادہ جو مجھے فخر ہے آج نوجوانوں سب سے زیادہ فخر مجھے اس چیز پہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ہیلتھ انشورنس سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں پنجاب پختونخواہ ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور بلوچستان ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے جو کہ جینوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے لیے اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو سات لاکھ سے دس لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے یہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا جب شوکت حانم کینسر ہسپٹل بنا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا شوکت حانم کینسر کیوں بنایا تھا ہسپٹل کیونکہ کینسر کا علاج سب سے بہنگا ہے جب میری والدہ کو کینسر ہوا تو مجھے احساس ہوا اس جیز کا تو سوچا کہ غریب لوگ کیسے اپنا کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اس لیے شوکت حانم بنا تھا اور تب ہی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا تو سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں کہ غریب سے غریب گھرانا میں بھی اگر مشکل وقت آتا ہے تو ان کے پاس کارڈ ہو کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے اب اب میں آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کری دوں ٹیپس نکل رہی ہیں جناب ججز کے نام آ رہے ہیں تو نوجوانوں ایک چیز آپ نے سمجھ دی ہے پچیس سال پہلے میں نے جب پولٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں یہ جو سارا ڈراما ہیں اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا جس ملک کے اندر ان کا سربراہ پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں کیوں لے جانا پڑتا ہے کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے تو دگنا نقصان ملکہ کرتے ہیں تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قوم غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر وسائل کی کمی ہے قوم غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربرا ان کے پرائم منسٹر وزیر جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا اب یہ ہوا کیا ہے ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے یہ کیس کیا ہے پینما دوزار سولہ میں پینما کیس آیا وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے ان کے نام آگئے ان میں سے ایک نام آگیا کہ جناب جو چار لنڈن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں ان کی مالکہ مریم سفدر تھی ادھر سے شروع ہوئی بات اس کے بعد عدالت میں کیس گیا اس کے بعد جی آئی ٹی بنی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لنڈن چار بڑے بڑے فلیٹ لینے کے بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا قدلیہ کو پرا بھلا پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو پرا بھلا میں تو خیر برا بھلا ہوئی مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں تو سب کو پرا بھلا بھئی آپ جواب دے کہ آپ نے یہ چار فلیٹ لیے کدھر سے ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے میرے پر انہوں نے کیس کیا سپریم کورٹ میں لے کے گئے میرا بھی لنڈن میں فلیٹ تھا میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی چالیس چالیس سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیئے جبکہ میں تو پپلک آفس ہولڈر نہیں تھا میں تو ایک کھلاڑی تھا اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیتیں مانگی میں نے ان کو دی دس میرے لگے میں نے کیوں اور انہوں نے ابھی تک جب انہوں نے دالت میں پوچھا پہلے اسیمبلی میں جھوٹ بولا یہ ہے جی دستاویزات وہ فراڈ نکلے پھر کتری خط آ گیا وہ فراڈ نکلا پھر کلبری فانٹ آ گئی وہ بھی وہ بھی فراڈ نکلی اس کے ابھی تک ایک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ چار لندن کے فلیٹ کس پیسے سے قریدے گئے کیونکہ چوری کا پیسہ تھا اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا لیکن جو مجھے افسوس ہے اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ آخری بات ہے یہ سمجھ جائے افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے ادھر چیف جسس کو بلائے جاتا ہے سپریم کورٹ کے جسس کو بلائے جاتا ہے ادھر کون تقریر کرتا ہے جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے وہ تقریر کر رہے ہیں میرے نوجوانوں ایک میری بات سن لیں آپ قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں پیسہ پھر بنا لیتی ہیں لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برانی سمجھا جاتا جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے قوم ختم ہو جاتی ہے مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم انہوں نے دو درختوں کی مثال دی ایک خوشبوردار درخت اور ایک بدصورت کہتا ہے جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کرو اور بدی کو ختم کرو اچھے کو امر بن معروف بڑا قرآن کی آیت ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کرو برے کو برا کرو جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جپین دو ایٹم بوم گرے جپان کے اوپر دس سالوں میں جپان پھر کھڑا ہو گیا ایٹم بوم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی تھی اس کے بعد خوشحالی آئی تھی تو میرے پاکستانیوں یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے ٹیلنٹ دیا ہے یہی نوجوان باہر جاتے ہیں ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں یہ ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہے ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے میں لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی لیکن ایک چیز ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقی ہم اپنے مورل سٹینڈرز اوپر نہیں اٹھائیں گے ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جہ در ہمیں پہنچنا چاہیے اس لیے میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کی سیرت سے سیکھ کے ان کی ان کی ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ اس پہ عمل کرے ہم یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں ہم ان سے ہم عاشقِ رسول ہیں سب ہم ان سے پیار کرتے ہیں لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاغو نہیں کرتے اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے سکول کے بچوں سے شروع کریں ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں کیریکٹر بلڈنگ کریں کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے عثمان میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے